ہم اس کے کام اپنے ہیں یہ دیکھیں باپ بھائی کا موہر لیک ہو گیا ہاں ایسے باپ بھائی کا موہر لیکن ایک اچھا بلوگر بننے کے لئے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلی چیز آپ کے پاس اس کیمرا ہونا چاہیے دوسری چیز کہ آپ ٹریول سب سے زیادہ کرتے ہو اور تیسری چیز کہ آپ کی شکل اچھی ہو نیٹ ہے اور مرے پر تینوں چیزیں نہیں ہیں پھر بھی ہم بن گے بلوگر بلوگر ہم بن گے اگر آپ کراچی میں رہتے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کراچی والوں کی صبح کب ہوتی ہے تو زیری بات ہے میں بھی کراچی میں رہتا ہوں تو میری بھی صبح ابھی ہوئی ہے تو کام کو میں نے کر لی ہے اور ہم میں چلتا ہوں چھت پہ کیونکہ چھت سے اتارنے مجھے کپڑے صحیح تو کپڑے ہم نے اتار لی ہے کپڑے اتارنے کے بعد آج ہم نے نہانا ہے تو میرے بالوں کا حال دیکھیں تو بالوں پر لگائیں گے ہم تیل کیونکہ ہمیں چڑھا ہوئے شوق بال لمبے کرنے کا ابھی ہم لگائیں گے بالوں پر تیل کیونکہ شوق رکھا ہے تو پورا بھی کرنا ہے تو ابھی ہم لگاتے ہیں بالوں پر تیل آپ ادھر ہی رکھنا تو جیسے آپ نے پچھلے ولوگ میں دیکھا تھا میں نے نانا کی گاڑی کی کی تھی سروس تو گاڑی کی سروس کچھ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ گاڑی پہنچ گی میکینک کے پاس تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ساری میکینک کی دکانیں تو اب ہم جا رہے ہیں میکینک کے پاس وہ بھی پیدل پیدل کیونکہ میکینک کی دکان ہے دور تو بائیک ہمارے پاس ہے نہیں تو ہمیں جانا پڑ رہا ہے پیدل تو اب جا رہے ہیں ہم میکینک کے پاس ادھر جا کے چیک کرتے ہیں گاڑی کا کیا آل چال ہے کیونکہ ہم جب شام کو گاڑی چیک کروای تھی تو میکینک نے بولتا کہ اس کا ہیڈ بنے گا تو پھر امرجنسی تھی بنوانا پڑ گیا تو ہم نے گاڑی دے دی کیونکہ ایک ہی گاڑی ہے پورے گھر میں تو ہیڈ انجن بنوان تو ہیڈ بنوان تو لازمی تھا پھر ہم نے میکینک کو گاڑی دے دی آئندہ کے بعد کبھی میرے سے سروس نہیں کروائیں گے بنانا وہ بات تو الگ ہے پھر بھی چلو گاڑی لے کے آتے ہیں گاڑی کا حال وال کرتے ہیں موسیقی ہم میکینک کے دکان پہ پہنچ چکے ہیں باپ بھئی دیکھو بائک پہ بیٹ گئے ہیں اور میکینک دکان پہ نہیں ہے اور گاڑی کا انجن دیکھیں آپ یہ دیکھیں انجن ہم نے بنوایا ہے بھائی پہر سائیڈ پہ کرو ہاں یہ چیز گاڑی کا انجن ہم نے بنوا لیا ہے ہیڈ ہیڈ اینجن نہیں بنوایا ہیڈ بنوایا ہے کیونکہ evento گاڑی کے اوال بیٹ گئے تھے اور یہ دیکھیں باپ بھئی کو دیکھیں چیک کریں بس باپ بھئی کو مکانک کی دکان پر شو چیک کریں بس شو اور بس ہم مکانک کا کریں انتظار کہ وہ آئے اس کو ہم پیمر دیں اور گاڑی لیں اور چلیں کیونکہ ہمیں گھر پہ جا کے اور بھی کام کرنے ہیں اب ہم کرنے انتظار یہ دکان ہے مکانک کی تو بس فٹا پڑا تو فائنڈلی گائز میں اب وہ کے آج کو ہم گاڑی لے آئیں تو اب میں نے یہ رہا ہے کیونکہ میرے بالوں پر لگا ہوا ہے تیل مجھے پتا ہے بہت بھنوس لگ رہا ہوا پھر نہاتو پھٹا پھٹا پھر آگے چیک کرتے ہیں کیا سین ہے سری تو میں نہاتو پھر آسو رکھتے ہیں ہلو گائز تو سین یہ ہے کہ میں بھی آگیا تھا جوب سے پھر بائک لینے کے لئے گئے تھے جو بائک ہماری ہو گئی تھی خراب سلمان نے پتہ نہیں کیسی سرویس کیا وہ بائک کی بائک بلکل ہی بند کے انجن مگر کھلوانا پڑ گیا گائز سین یہ تھا کہ ابھی بائک صحیح ہو گئی ہوئی ہے تو ابھی تو رنگ پہ ہے مطلب کیسے تو سلمان نے اس کا کام کر دینا ہے تو سین یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ نے بنائی تھی آج ڈال ٹھیک ہے تو وہ ختم ہو گئی تو ابھی ہم کیا بنا رہے ہیں پھلچم پالک اور چکر تو ابھی پاپا لینے کے لئے گئے ہیں تو پاپا لے کے آتے ہیں اور یہ نہانے جا رہا ہے اور میں ابھی پیاس کٹنگ ٹماٹر وغیرہ کٹنگ کر کے رکھ لوں گا تو پاپا لے کے آتے ہیں تو پھر ہم بنائیں گے اور پھر ملتے ہیں آپ سے اوکے ہو گیا اوکے ہو گیا سلال میں نے پیاس کٹنگ کر لی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی کر رہا ہے ٹماٹر کٹنگ ٹماٹر کٹنگ کے بعد پاپا کا ویٹ کریں گے پاپا لے گے پالک اور سرجم وہ ہم کٹنگ کریں گے ساتھ ساتھی بات آپ سے کرتے رہیں گے سلمان تو دیکھنا بھی تک نہا رہا ہے اس کی بات ہی نہیں ختم ہوئی سمجھ رہو اتنا ٹائم نہ آنے میں کیوں لے رہا سمجھ رہو نا کائز سمجھ رہو نا کائز سمجھ رہو نا کائز اہاں اورت کا چکر بابو بھئیا اورت کا چکر ہے سمجھ رہو نا کائز سمجھ رہو نا کائز کائز سمجھ رہو نا کائز سوڑی پوٹ بب چوڑی کرنی چاہیے اگر سیدی اس سے آپ کو ایک باتیں کرتے رہے تو آپ کو بھی گوھر ہونے لگ جاؤ گے سمجھ رہو نا تو منا کرو یار د د د د دیر نہ آنا سمجھ رہو نا یہ فیملی بلوگز نہیں بناتا ہے یہ ایک دوسرے کو خوصی ہی ہاں بڑی اور یہ سمجھ رہا ہے ایک دوسرے کا سرو کا تیل اللہ جو سین تھا پھر اس کو اگلے دن رینجر سالسو چپیڑے پڑ گئی تھی یہاں سے رہا ہے فیملی بلوگز بناتا ہے میں اس کو دیکھتے ہیں بچے ایکسپائر ہوتے ہیں ایکسپائر ہوتے ہیں یہ کہہ رہا ہے گائی اس پی بات سے میرے کو دیکھ کے بچے ایکسپائر اس نے بولے ایکسپائر ہوتے ہیں معیمز کہ وہ مر جاتے ہیں ایکسپائر ہوتے ہیں بھائی اسپائر اسپائر کہنے کے بجائے اس نے ایکسپائر بول دیا آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کا آواز تو آرہی ہوگی ایکسپائر اس نے بہت غلط بہت بول دیا ہے کیام میں دوسرے ویڈر کا دیگہ جاتا ہوں کہ میں دوسرے ویڈر کا دیکھل دیکھا ہوں موسیقی تو فائلی گاید سین ہی ہے کہ ملشی بھی کٹنگ ہوگی ٹماٹر بھی کٹنگ ہوگی پیاغ بھی کٹنگ ہوگی ابھی آئیے ہیے وہ اپنا سالیم اور فالا کو شکل لے کے تو وہ کٹنگ کریں گے تو آپ سے ملیں گے تب تک کہ فائلی گاید سین ہی ہے کہ ماما اور پاپا میرے آگے تھے اور پاپا لے آئے تھے سبزی میں نے پیاز اور ٹماٹر کو آپ کے سامنے کٹنگ کر رہا تھا سلجم بھی کٹنگ کر لی ہے اور پاپا بھی کٹنگ کر لی ہے اور ابھی پاپا بنا رہے ہیں میں آپ کو دیخواہ ہوں یہ دیکھیں پاپا ہو رہی ہے یہ دیکھیں چکن یہ کیا کر رہے ہو موسیقی 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 تو بس اب بننے والے ہیں بنے گا تو پھر روٹی بنائیں گے یہ دیکھیں نانا 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 بنا رہے ہیں شلجم پالک چکن یہ دیکھیں ٹینشن نہیں لینی نانا سارے گھر کے کام کر لیتے ہیں جس دن چھٹی ہوتی ہے یہ یہ سیکرٹ ریسپی ہے یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے اس لیے ہم کیمرا سائٹ پر کر لیتے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ سیکرٹ ریسپی ہے اس سے کھانے میں جو ٹیز چاہتا ہے وہ الگ مزا کرتا ہے تو فٹا فٹ بنتا ہے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں تو ہم نکلے تھے کسی کام سے گھر سے باہر تو ہمیں نظر آگیا فرائز والا تو ہم آگے اس کے پاس یہ دیکھیں باب بھائی کتنی سپیڈ میں چل رہے ہیں تو بس ہم ادھر سے کھائیں گے فرائز فرائز کھانے کے بعد ہم چلیں گے گھر پہ کیونکہ فرائز کھانے ہیں فٹا فٹ یہ باب بھائی لے رہے کھڑے ہوگئے فرائز فرائز کھاتے ہیں تو پھر چلتے ہیں اوکے ہو گئے مسئلہ نہیں جب لے بھائی لگا دیئے چلوارا ہمیں اس کے کام اپنے فرائز یہ دیکھیں باب بھائی کا مو لیک ہو گیا تو گائز ہم چپس کھا کے گھر پہ آ چکے ہیں یہ گیٹ ہم نے کھول لیا ہے تو بس اب اوپر جائیں گے یہ باب بھائی یہ کھڑے میں باب بھائی کے ہاتھ میں چابی ہے اور بس اب ہم اوپر جائیں گے اور داؤد بھائی کی حال چاہ لیں آپ کے ٹھیک تاگو داؤد بھائی اسلام علیکم بس سب اوکے اب لوگ تو فائنلی گائز ہم گر آ چکے ہیں اب سالنس بنا ہوگا تو ہم جب اوپر روٹی کھنائیں گے روٹی کھائیں گے تو پھر روٹی کھاتے کھاتے ہم اس لوگ کو کریں گے پر ابھی اوپر جا کے سین تو چیک کریں سین کیا ہے سی باز ہے بس اب ہم اوپر تو میں ابھی باہر سے ہو کے آ چکا ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم کئی پہ باہر نہیں نکلے روٹی ہم نے بنا کے کھالی تھی تو ابھی میں لے کے آیا ہوں ڈیو اب ہم پیں گے ڈیو اور اسی کے ساتھ ہم کریں گے اس لوگ کو انڈ تو لوگ بکھی جا رہے ہو لیکھتے کرو ہے سوری گائز پنجابی تم بھی میرے کو بولنی نہیں آتی پھر بھی میں نے کوشش کی ہے تو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہو لوگ کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو سب ویڈیوز دیکھ کے نکل نیا نکانی کرتے ہیں بہت لوگ میں نے دیکھ رہا ہوں صرف 37 35 نے سبسکرائب کیا ہوئے اور باقی views میرے ڈیلی 80 ڈیچ کرتے ہیں باقی سب فری میں دیکھ کے نکل نیا نکانی کرتے ہیں بہت تیز ہو رہے ہیں تو ایسا نہیں کرو چینل کو سبسکرائب کرو آگے اور اچھا کونٹینٹ ملے گا آپ کو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں آپ کو مکنوں گا اگلے vlog میں تک تک کے لئے بائے بائے موسیقا موسیقا